مجاہد ملت علماء حضرت علامہ الحق سہزادہ محمد عبدالرمان صاحب الحسنی آپ کا ایمان افروز خطاب شروع اگراتا ہے آپ سے التماز ہے کہ آپ کے خطاب سے قبل بلند آماز نعرے کے دواب دیں نعرے تقبیر نعرے رسالت نعرے رسالت جشنین ملاد النبی نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے رسالت والصلاة والسلام على سید الانسلین وعلى آلہ الطیبین التاہرین وعلى ازواجه امہات المومنین وعلى الطابعین لهم بإنسانا الى جوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد اللہ لیزهب عنكم الرجس اہل البید ویطهركم تطهیرا صدق اللہ وعلى الرحیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین زکر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سبا برکت ورمور محفل شریف مجھے اہل بیت پاک کچھ کہنے کو کہا گیا ہے سبحان اللہ اس لئے میں نے قرآن مجید فرقان حبید کی وعید شریف پڑی ہے جس میں اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنتا اور حضور کے خاندان کی شام عبید کیا ہے انما یرید اللہ لیجز آل بیت ویطاہرکم تطہیرہ لفظی ترجمہ اس کے یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے اے آل بیت رسول تم سے ہر ناپاکی کو دھوم کر دے اور تمہیں مکمل طور پر ستھرا اور پاک کر دے کسی خاندان کی عظمت کے لئے کسی قبیلے کی شام کے لئے کسی گرانے کی رفاق مکام کے لئے اس سے بڑھ کر اور کوئی عزت نہیں ہو سکتی کہ خود خدا ہے کو دوسر اپنی لا ریب کتاب میں اس کی شرک بھی ہوں گا جس گھر کو اللہ تعالیٰ پاک فرما دے اس کی پاک عزبی اور طہارت میں جا شک ہو سکتا ہے اس لئے امام اہل سنت مولانا شامد ازاق خاند برین ویرامت المالک کے بھائی مولانا حسن رضا برین ویرامی فرماتے ہیں کہ جن کی پاکی کو خدا پاک کرتا ہو بیان جن کی پاکی کو خدا پاک کرتا ہو بیان آیتِ تطہیر سے ظاہر ہے شانِ آلِ بیت جن کی پاکیزگی کو اور جن کی عظمتِ شان کو خود ربِ کائرات پیان کرتا ہو اور تطہیر کی آیت جن کی پاکیزگی اور جن کی طہارت کا اعلان کر رہی ہو اس سے بڑھ کر اگر کیا شرم ہو سکتی ہے خود زبانِ مصطفیٰ نے اپنی آل کی شان کو بیان کیا آلِ بیت کی محبت کو ایمان کی شرط قرار دیا گیا آلِ بیت کی محبت ایمان کی علامت ہے اور ہر سائے میں ایمان کی ایمان کا جز آلِ بیت کی محبت ہے حضراتِ گرامی آلِ بیت پاک سے سب سے بڑھ کر محبت صحابہِ رسول کو تھی آلِ بیت سے سب سے بڑھ کر محبت صحابہِ رسول کو تھی اور صحابہِ رسول کا اترام سب سے زیادہ آل بیت کے دل میں تھا اس لئے حدیث پاک میں ہے خلیفہِ رسول جاریخار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتی ہے وَاللَّهِ لَقْرَابَتُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَحَبُّ عَلَيْهَ مِنْ قْرَابَتِ خدا کی قسم رسول اللہ کے رشتہ داری مجھے اپنے رشتہ داری سے زیادہ عزیز ہے اور حضور کے رشتے کا اترام میں اپنے رشتے سے زیادہ کرتا ہے مراد تکبیر مرے رسالات مرے خلافات سیدنا صدیق اینور رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک دن آپسر کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکل رہے تھے حضرت علیہ ورمتداشر خدا آپ کے ساتھ تھے آپ نے دیکھا حضرت امام حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں آپ نے آگے بڑھ کر حضرت امام حسن کو کاندوں پر اٹھا لیا اور فرمایا بیعبی شبیح بن نبی لیسا شبیح بن نبی اے امام حسن میرے ماں باپ تجھ پر قمار ہو جائے خدا کی قسم تم علی کے مشابہ نہیں تو تو میرے آقا مصطفیٰ کے مشابہ سب سے زیادہ آل بیت کی محبت تھی وہ صحابہ کرام کے دل میں تھی اور صحابہ کا اعترام سب سے زیادہ آل بیت کے دل میں تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں فرمایا آپ فرماتے ہیں رب کائنات نے حضرت علیہ ورمتزہ شہر خدا کو تین شانیں ایسے یطا کی ہیں کہ ان میں ایک شان بھی اگر مجھ کو مل جاتی تو میرے لئے سرخوں کو سے بہتر تھا یہ عظمت کا اعترام ہے اعترام یہ عظمت ہے جو صحابہ اکرام نے ایک دوسرے کی شان کا اعترام کیا ہے ایک دوسرے کی عزمت کا اعترام کیا ہے ایک دوسرے کی عزت کا اعترام کیا ہے صحابہ اکرام ایک دوسرے کی عزت کا اعترام کرتے تھے اس لئے کہ وہ تو آپ اس میں بھائی بھائی تھی وہ تو بھائیوں جیسا اعترام کرتے تھے اور ایک دوسرے پر جان نسال کرتے تھے حضرت فاروق عاظم فرماتے ہیں حضرت علی کو خدا نے تین شانے ایسی عطا کی ہے کہ ان میں کوئی ان کے ساتھ شریف نہیں ایک شان وہ فرماتے ہیں ایک شان یہ ہے کہ رحمت اللہ علمین شفیع المجنبین حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمت الزہرہ کے نکاح کے لئے جس عجیب حضرت کو منتخب کیا وہ حضرت علی کی ذات دی اور سرکار نے جب اپنی شہزادی کا نکاح حضرت علی سے کیا تو فرمایا اللہ کی قسم ہم اپنی مرسی سے اپنی بیٹی کا نکاح علی سے نکاح کرتے خدا کے حکم سے نکاح کرتے ایک شان فرماتے ہیں دوسری شان یہ ہے کہ جب مدینہ شریف میں صحابہ اکرام تشریف لائے تو سرکار نے انساری اور مہاجرین انسار کو مہاجرین اور انسار کو سرکار نے آپس میں بھائی بھائی بنایا ایک انساری صحابی اور ایک مہاجر صحابی کو آپس میں بھائی بنایا بھائی چارہ تیم کیا حضرت علیہ مرتضی عشق بارہ کو سے حضور کی بارگاہ میں حضر ہوئے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر انساری اور مہاجر کو آپ نے آپس میں بھائی بھائی بنایا مگر میرا بھائی کسی کو نہیں بنایا آپ نے فرمایا ایلی انتا خیف ایک دنیا بالاخرہ تم میرے بھائی ہوئے دنیا میں بھی راکھر نارے رسالہ اور تیسری شان حضرت فارو کی عظم فرماتے ہیں تیسری شان خدا نے حضرت علیہ کو جو عطا کی تھی وہ یہ تھی کہ خبر پر جب حملہ ہوا ایک دن بھی خبر فتح نہ ہوا دوسرے دن خبر فتح نہ ہوا تیسرے دن سرکار نے فرمایا لاؤتی جنر رایت غدن جفتہ اللہ علا جدہ ہے جو حب اللہ ورسولہو و جو حب اللہ ورسولہو کال ہم جنڈا اس کے ہاتھ میں دیں گے جس کے ہاتھ پر خبر فتح ہو جائے گا اور وہ ایسا شخص ہوگا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے حضرت عمر فرماتے ہیں ساری رات صحابہ نے انتظار میں گزاری وہ کون خوش نصیب ہیں جس کے ہاتھ پر خبر فتح ہوگا اور جس کو یہ زمانت بھی ہے کہ اللہ اس کا رسول اس پر راضی ہے جب صبح ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ ورسولہو کو طلب کیا اور اس کے ہاتھ میں جنڈا دیا اور رب کائنات نے ان کے ہاتھ پر خبر فتح کا کی اس حدیث پاتھ میں تین غیب کی خبر اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں تین غیب کی خبریں بیان کی ایک یہ کہ خبر فتح ہو جائے گا دوسرا یہ کہ کل فتح ہوگا اور تیسرا یہ کہ علیہ کے ہاتھ پر فتح ہوگا تین غیب کی خبریں اس حدیث میں ہیں حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں تین شانے حضرت عمرہ ویسی حاصل ہیں اور کسی کو حاصل نہیں صحابہ اکرام کے دل میں اعلیٰ بیعت کی محبت تھی اور اعلیٰ بیعت کے دل میں صحابہ کشت صحابہ کشت آلِ بیت کے دل میں کہا اس لئے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ علیہ وسلم خاندارِ رسول کی عظیم جسمِ جراغ بیت اللہ کے سین میں تشریف فرماتے کچھ لوگوں نے صحابہ کرام پر اعتراض کیا اور بعض صحابہ پر تنقید کی حضرت امام جعفر صادق نے بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم محاجر ہو انہوں نے کہا نہیں ہم محاجر نہیں محاجر تو وہ تھے جن صحابہ علی اللہ کے رسول کے ساتھ مکہ سے حضرت کی تھی مدینہ کے لئے آپ نے فرمایا کہا تم انصار ہو انہوں نے کہا نہیں ہے منصار تو نہیں انصار تو مدینہ کے وہ صحابہ تھے جنہوں نے اپنی جانمال حضور کی ذات پر قربان کر دی تھی انہوں نے فرمایا تم کہتے ہو تم محاجر بھی نہیں اور تم کہتے ہو تم منصار نہیں میں دوائی دیتا ہوں تم مسلمان ہی نہیں انہوں نے کہا حضور وہ کیسے جو محاجر نہ ہو اور جو انصاری نہ ہو وہ مسلمانی نہ ہو آپ نے فرمایا اللہ کا قرآن کہتا ہے مسلمانوں کی تین قسمی ہے ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمارے رسول کے ساتھ حجرت کی تھی دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمارے رسول پر اپنے سب کچھ قربان کر دیئے تھا اور تیسری وہ لوگ ہوں گے جو ان کے بعد آئے گے جامت تک اور ان کے مAllem صحابہ کی محبت ہوگی ان کی تازین ہوگی ان کا احضران ہوگا ان سے پیار ہوگا ان سے دعا کریں گے ان کا لئے مقبرت کی جوا کریں گے اور اپنے لئے مقبرت کی دعا کریں گے صحابہ کا شکوا کر رہے ہو صحابہ پر اتلاز کرتے ہو میں کہتا ہوں قرآن کروں سے تم مسلمان ہی نہیں یہ آلِ بیعت کے دل میں صحابہ کی محبت تھی صحابہ کی دل میں آلِ بیعت پاک کا اطرام تھا اور آلِ بیعت کا ہی آلِ بیعت سے محبت ایمان کی علامت ہے حدیث پاک میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت امام حسن آئے امام حسن آئے آپ نے فرمایا اور جو ان سے محبت کرتا ہے اس سے بھی تو محبت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی حضور خطبہ دی رہتے امام حسن تشریف لائے سرکار نے آگے بار کر اٹھائے لیا اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا امام حسن سجد ہے سجد ہے آج کسی کو کوئی عالم کہہ دے کہ یہ سجد ہے کسی کو کوئی شخ طریقت کہہ دے کہ سجد ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ واقعی سجد ہے اس کو عالم نے سجد کہا ہو اور جس کو خود زبانِ مسطفہ نے سجد کہا ہو اس کی شرم کیا ہوگی انہا ابنی حاضر سجدن یہ میرا بیٹا سجد ہے سیسلح اللہمہی بین الفیعتہ بالعظیمتہ من المسلمین اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دو جوانتوں میں صلاح کرا دے حضور نے یہ پیشن ہوئی دی اور یہ پیشن ہوئی کس وقت پوری ہوئی جب حضرت علیہ المرتضی شرح خدا اور حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ قدر میں جنگ ہوئی اور جنگ ختم ہوئی حضرت علیہ المرتضی کی شہادت کی بعد خلافت کا منصب امام حسن رضی اللہ عنہ نے شبھلا اور آپ نے خلافت حضرت عمیر معاویہ کو سپرٹ کر دی علماء محدشین کہتے ہیں اس دن حضور کی پیشن ہوئی پوری ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دو مسلمانوں میں صلاح کرا دی ان میں صلاح ہوئی معلوم ہوا یہ دونوں گروہ مسلمانوں کے گروہ تھے اس لیے کہ حضور نے دونوں کے مسلمان کہا دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلاح کرا دی جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے اہل بیعت رسول کو یہ عزمت ادا کی ہے کہ ان کی پاکیس کی اور ان کی تحارت کو قرآن پاک میں بیان کیا ہے حدیث پاک میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ تظہرہ تشریف لائی حضور ان کے ادرام جلی کھڑے ہوئے ان کے سر کو چوما اور فرمایا فاطمہ کی رضا میں میری رضا ہے اور فاطمہ کی نرازگی میں میری نراز کی جس نے فاطمہ کو نراز کیا اس نے رسول اللہ کو نراز کیا اور جس نے رسول اللہ کو نراز کیا اس نے خدا کو نراز کیا نارے تکریم نارے رشان نارے رشان حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو جن لوگوں نے تکلیف پہنچائی ان کی ضروریت کی جنوں نے توہین کی ان کی آل کا جو گستاخ ہے یقیناً اس نے حضرت فاطمہ کو عذیت پہنچائی اور جس نے فاطمہ کو نراز کیا اس نے رسول اللہ کو نراز کیا اور جس نے رسول اللہ کو نراز کیا اس نے خدا کو نراز کیا اور جس نے خدا اور رسول کو نراز کیا اور عذیت پہچائی پہنچائی اس پر لانت ہے خدا کی بھی اور خدا کے رسول کی بھی اتنے لذینہ جو عذور رسول اللہ ہے اللہ کی حصول کو ان کے لئے در قضاب ہے وہ لبائی کرام فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے آلِ بیتِ رسول کو چند خصوصیت عطا کی ہے حضور کی آل کو چند خصوصیت عطا کی ہے ایک خصوصیت آلِ رسول کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درود کے اندر اپنے نبی کے ساتھ اپنے نبی کی آل کو بھی شریک کیا جہاں آلِ ایمان جب کہیں بھی جس واسم اور زمانے میں بھی آلِ ایمان حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھیں گے اس کے ساتھ درود و سلام پڑھیں گے درود و سلام میں حضور کی آل حضور کے ساتھ شریک ہے ایک خصوصیت ہے دوسری خصوصیت یہ ہے کہ حضور کی آل پر زکاة حرام ہے صدقہ حرام ہے جس طرح حضور کی ذات پر صدقہ اور زکاة حرام ہے حضور کی آل کے لئے بھی زکاة اور عشر حرام ہے اس لیے کہ سرکار نے فرمایا اِنَّمَاہِ يَا عُسَاخُ النَّاس زکاة لوگوں کی محل ہے اور آلِ رسول اس محل سے پاک ہے آلِ رسول اس کو قبول نہیں کرتے اس لیے زکاة اور صدقہ آلِ رسول پر حرام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زکاة کی خجوریں پیش کی گئیں حضرت امام حسن چھوٹے بچے تھے آپ نے ایک خجور اٹھا کر ہوں میں ڈال لی حضور نے خجور ان کے موں سے نکال لی آپ نے فرمایا اِنَّمَاہِ صدقاتو لا تحل لے آلِ محمد لے محمد و آلِ محمد کیا تم نہیں چانتے کہ زکاة رسول اللہ کے لیے اور رسول اللہ کی عالم کے لیے اجاز نہیں ہے حضرت فضل بن عباس حضور کے چچا ذات بھائی حضور کی بارگاہ میں حضر ہوئے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة رسول کرنے کے لیے آپ مجھے مقرر فرما دیں آپ نے فرمایا محاذ اللہ آپ نے فرمایا محاذ اللہ اِنَّسْتَامِلَكَ فِي غُسَانَتِ ظُلُوبِ النَّاس میں خدا کی پناہ بنتا ہوں کہ لوکوں کی گناہوں کا جو دعوان ہے اس کے لیے میں تجھے مقرر کروں یہ تو گناہوں کا دعوان ہے زکاة یہ حضور پر بھی حرام ہے اور حضور پر بھی حرام ہے یہ دوسری خصوصیت تیسری خصوصیت حضور کی یہ ہے کہ حسب حسب میں خاندان کی شرافت میں گرانے کی حصت کے لحاظ سے ساری کارینات میں حلالِ رسول سب سے زیادہ افضل ہے خاندان سب سے زیادہ افضل جو ہے حمانِ رسول کا ہے حدیث پاتلےے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاتلے حضرت عبداللہ اپنے حمد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میں بنی آدم کو چل لیا اور بنی آدم سے عرب کو چل لیا اور عرب سے قبیره مدر کو چل لیا اور مدر سے قرآش کو جل لیا اور قرآش سے بنو حاشب کو جل لیا اور بنو حاشب سے محبت مستفاہ اس لئے ساری کائنات میں ساری انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کا خاندان سب سے زیادہ افسر ہے کسی خصوصیت ہے اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین حضر ہوئے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زمین کے مشرق و مغرب کو دیکھا ہے نرم زمین اور سخت زمین کو دیکھا ہے ساری کائنات کو ماں دیکھا سب سے زیادہ افسر تو ہے وہ عرب ہے عرب سے زیادہ افسر مدر ہے مدر سے افسر کنانا ہے کنانا ہے افسر قریش ہے قریش میں افسر بنو حاشب ہے بنو حاشب میں افسر رسول اللہ کی ذات ہے رسول کے خاندان سارے تکبیر سارے رسالہ سارے حیدری خاندان کے لحاظ سے سب سے افسر کائنات میں حضور کی آل ہے اس لئے حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت میں سب سے پہلے ہم شفاق اپنی حال کی کریں گے اور جس کی شفاق حضور سب سے پہلے کریں گے وہی سب سے افسر ہی تو شفاق سب سے پہلے آل رسول کی ہے تو سب سے زیادہ افسر کائنات میں آل رسول ہے تین خصوصیت چوتی خصوصیت یہ ہے کہ قیامت میں کوئی رشتہ کام نہ آئے گا کوئی رشتہی کامدر آئے گی کوئی خاندار لگا کسی کو کام نہ دے گا سبائے رشتے رسول کی حضور کا رشتہ کام دے گا حضور کی قرابت کام دے گی حضور کی رثبت کام دے گی یلہ یا رشتہ چیامت میں ختم ہوگا آئے گا سبائے میرے رشتے کی اور سبائے میرے خاندر کی میرا رشتہ قیامت میں کام آئے گا اور میری قرابت قیامت میں کام آئے گی اور میری نسبت قیامت میں کام آئے گی یہ چوتھی خصوصیت پانچمی خصوصیت یہ ہے کہ آل رسول کی تعظیم کرنا فرض ہے آل رسول کی تعظیم کرنا فرض ہے خواہ وہ نیک ہو یا برا ہو عمل کے لیے حصے وہ گناہگار ہو یا نیک و کار ہو وہ متقی ہو جا متقی نہ ہو وہ پابند شریعت ہو یا نہ ہو اس کا اکرام ضروری کیوں؟ اس لیے کہ آل رسول کا اکرام عمل کی وجہ سے نہیں نسبت کی نظر عمل کی وجہ سے نہیں نسبت کی نظر وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو خطاکار ہی کیوں نہ ہو وہ بظاہر بھی عمل ہی کیوں نہ ہو رسول اللہ سے اس کی نسبت قائم ہے اس نسبت کا اکرام کرنا ضروری ہے نیک ہے یا برا ہے اس کا ذاتی عمل ہے وہ اس کو خود اپنا کام دے گا ہمارے لئے اس نسبت کا اکرام ضروری ہے کیونکہ سجد ہونے ہو یا خاندان رسول میں ہونا یا حضور کے خاندان میں ہونا یہ عمل سے حاصل نہیں ہو سکتا کوئی سو سال عبادت کرتا رہے یا ہزار سال عبادت کرتا رہے تو سید بن جائے گا نہیں بنے گا یہ خاندان سکتا ہے اس لئے تازیم رسول ضروری ہے باعمل ہو جب اعمل ہو اسے ہم نے نسبت رسول کو دیکھ رہے ہیں عمل کو نہیں دیکھ رہا نسبت ہر حال میں کام رہتی ہے کوئی سید ہو مومن ہو کناہکار ہو یا نیکوکار ہو اس کی نسبت قائم ہے اس لئے اس کا حضور دیں حضرت ابو محمد فاسی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف میں کچھ سادات تھے اور ان کامل خلاف شریعت تھا تو میرے دل میں ان کے لئے تھوڑی سی نفر پر دیکھتا ہے کہ سید ہو کر ان کامل خلاف شریعت ابو محمد فاسی باگر بلی یہ کامل تھے وہ فرماتے ہیں خواب میں مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی حضور نے فرمایا ابو محمد کیا بجائے کہ میری یعنی سے تو بغض رکھتا ہے میں نے ارز کی یا رسول اللہ معذر اللہ میں پہم آتا ہوں اس بات سے کہ میں آپ کی یعنی سے بغض رکھوں میں تو صرف اس لئے ان کامل خلاف شریعت بل کرتا ہے آپ نے فرمایا کیا فقہ کا مسئلہ تم نے نہیں پڑھا کہ نافرمان اولاد بھی نصب میں تو شامل ہوتی ہے نافرمان اولاد اگر ہو تو اس کا خاندان تو ختم نہیں ہوتا اس کا خاندان تو قائم رہتا ہے اس نے کہا جی ہم بلکل مسئلہ آپ نے فرمایا یہ بھی نافرمان اولاد ہے نافرمان اولاد مطلب یہ ہے کہ دو باتیں پتا جائیں ایک بات یہ پتا جائیں کہ بے عملی یا گناہ کی وجہ سے سید کا خاندان ختم نہیں ہوتا نسبتہ میں دی اس نے اس کا اعترام ضرور ہے دوسری بات یہ ہے کہ سعداد کرام بھی خیال فرمائیں کہ بے عمل کو حضور نے فرما نافرمان اولاد ہے پہ نافرمان اولاد نافرمانی بنا ہے رسول اللہ کی نافرمانی کی طرح جرم ہوگا دوسرا اس لیے مزرگان دین فرماتے ہیں کہ سعداد کے لئے اور زیادہ ضروری ہے حضور کی شریعت کا اعترام کریں اپنے آپ کو شریعت کے سانچے میں ڈال دیں مزرگان دین فرماتے ہیں جن چیزوں کا سعداد کے پاس ہونا ضروری ہے ایک تو علم دین ہے علم دین سے وزیجن ہو اور تقوہ اور تحارت ان کا لباس ہو تاکہ رسول اللہ کی اولاد جو ہیں وہ تو اولاد ہر حال میں ہے لیکن تقوہ اور تحارت ہوگا تو یہ سنے پر سوہاگہ ہوگا ان کے لئے نور ہوگا بہرہم اولاد رسول کا اعترام ضروری ہے حضرت سلطان علیہ عارفین باجرید مستامی رحمت اللہ علیہ ایک دن تشریف لارے تھے ایک سید صاحب سامنے آئے تھے حضرت باجرید مستامی کے ساتھ شگر تھے اور رما تھے بڑا جہو جلال تھا بڑا اچھا نباس تھا بڑی شان و شاکت شاہ رہے تھے سید صاحب سامنے آئے ان کی خستہ حالت تھی نباس کمزور تھا انہوں نے کہا اے مجوسی کے بیٹے ہیں سید صاحب نے کہا حضرت باجرید مستامی اے مجوسی کے بیٹے تمہاری یہ شان و شاکت اور میں حضور کے خامدان سے ہوں میری یہ حالت حضرت باجرید مستامی تو والد مجوسی تھی انہوں نے کہا شہزاد رسول میری عزت اس لیے ہے کہ میں نے اپنے باپ کو چھوڑا اور آپ کے باپ کی شریعت پر عمل کیا میں نے آپ کے باپ کی شریعت پر عمل کیا اور اس طریقے کو چھوڑا ہے آپ کے باپ کی شریعت پر عمل کیا ہے اس لیے میری عزت ہے اور آپ نے اپنے باپ کی طریقہ چھوڑی گیا اس لیے عزت نہیں حضرت باجرید مستامی جب خواب میں سوئے تو حضور کی زیارت ہوئی حضرت باجرید مستامی آپ نے فرمایا باجرید ہماری اولاد سے اس طرح گفتگو کرتے ہو اس طرح بات کرتے ہیں ہماری اولاد سے وہ جاگے اور دوڑے تو بس سید صاحب کو تناش کر کے بافی منتا ہوں ان کے گھر کی طرف گئے سید صاحب کو خواب پر حضور کی جارت ہوئی حضور نے فرمایا بیٹا اگر تم شریعت پر عمل کرتے تو لوگوں کا تعلی کیوں سنتے ہیں تو شریعت پر اگر عمل کرتا تو لوگوں کا تعلی کیوں سنتا ہیں وہ اٹھے جا کے سید صاحب ان نے کہا میں بھائی جزید بستانی کی ہاتھ پر توبہ کرتا بھائی جزید گھر سے دھوڑے کہ میں سید سے معافی مانتا ہوں دونوں کی رستے میں ملاقات ہو وہ معافی ملگنے کیلئے جا رہے تھے یہ توبہ کرنے کیلئے جا رہے تھے سید صاحب نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی اور بھائی جزید بستانی نے سید سے معافی مانتا ہوں نارے لکھوی نارے سالا نارے تحقی اولاد رسول کی چھتی خصوصیت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی اولاد کو اپنی اولاد کہا سرکار کا فرمان ہے حضور فرماتے ہیں کہ لوگوں کی اولاد اپنی پشت میں ہوتی ہیں مگر میری اولاد علی کی پشت میں ہیں لوگوں کی اولاد اپنی پشت میں ہوتی ہیں مگر میری اولاد علی کی پشت میں ہیں اور یہ بھی حدیث پاک ہے آپ نے فرمایا لوگوں کی اولاد باپ کی طرف سے چلتی ہیں مگر فاطمہ کی اولاد کا میں والی ہوں اور اس کا میں بارس ہوں حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو حضور نے اپنی اولاد کہا ہے وہ حضور کی اولاد ہے وہ حضور کا خاندال ہے اس لیے کیا مکتلی ہے سیجد فاطمہ تزہرہ کی اولاد کو حضور کی اولاد کہا جاتا ہے ساتنی خصوصیت یہ ہے آل آدی رسول کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آل اور میرا خاندال اور آلِ رسول زمین والوں کے لئے امان ہے زمین کے لئے امان ہے آپ نے فرما امان لیے اہل السماع و اہلِ بیتی امان لیے اہلِ ارد ستارِ آسمان کے لئے امان ہے اور میری آلِ بیت زمین والوں کے لئے جب تک آلِ بیت موجود رہیں گے ان کا وجود امان ہے زمین والوں کے لئے اور ان کا وجود جو ہے یہ حفاظت ہے زمین والوں کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی نے حضور کی بارگاہ میں آ کر بعض کاموں کی شکیت کی تو آپ نے فرمایا اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ جنت میں جو لوگ داخل ہوں گے سب سے پہلے جو داخل ہوں گے چاٹھا تو ہوگا سب سے پہلے جنت میں جائیں گے میں جاؤں گا امام حسن ہوں گے امام حسین ہوں گے حضرت علی ہوں گے دائے بائے ہماری ازباج متحرات ہوں گی اور ہمارے پیچھے ہماری آلہ سبحان اللہ سال میں اور اس سال میں ہم جنت میں داخل ہوں گے اور نمی خصوصیت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آل رسول پر احسان کرے گا خاندار رسول کی خدمت کرے گا آل رسول کا احترام کرے گا آل رسول پر احسان کرے گا اس کے احسان کا فضلہ ہم اس کو قیامت میں دے گے نعر تکبیر نعر رسالہ جو چاہتا ہو کہ قیامت میں ہماری شفاعت اس کو نصیب ہو جائے اور قیامت میں اس کا چہرہ سفید ہو تو ہماری آل کا احترام کرے اور ان کی خدمت کرے قیامت میں ہماری شفاعت کی مستحق ہوگا اور ہماری آل کی خدمت کے بدلے میں اللہ تعالی اس کا چہرہ کو صرف روئی ادا کرے گا اور یہ بھی حدیث پاک ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آل بیت کی خدمت کرتا ہے اس کی عمر دراز ہوگی اس کی زندگی میں برکت ہوگی وہ زندگی سے بارہ مند ہوگا اور جو آل بیت کی گستاخی کرے گا وہ دنیا میں ضلیل اور نصبہ ہو جائے گا بے عدب گستاخ فرقے کو سنا دے ہے حسن بے عدب گستاخ فرقے کو سنا دے ہے حسن جو بیان کرتے ہیں سننی داستہ نہیں آل بیت آل بیت کی شان وہ ہے وہ خود قرآن نے بیان کی ہے اور حدیث میں رسول اللہ نے بیان کی ہے آل بیت کی محبت سے ہے کہ آل بیت کی طریقے کو اختیار کیا جائے آل بیت کی سنت کو اختیار کیا جائے آل بیت کی آداد کو اختیار کیا جائے آل بیت کی تعظیم کی جائے ان کا اکرام کیا جائے کیونکہ ان کی تعظیم اور ان کا اکرام جو ہے یہ نسبت رسول کی وجہ سے ہے اور نسبت رسول ہر حال میں قائم ہے رب کائنات ہماری اس شکستہ الفاظ کو اور ہماری اس مختصر حضری کو اپنی بائندہ میں شرف قبولیت اتا فرمائے مختصر حضر کے لئے تشریف لاتے ہیں جناہاں محمد وارث معصومی صحفظ